بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ تو بیوبرز آج ہم بنا رہے ہیں مٹن مسالہ چاپس تو آج کافی دنوں بعد جو ہے میں ریسپی اپلوڈ کر رہی ہوں تو مذہب کے ساتھ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ چاپس بنانے کے لیے میں نے یہاں پر بکرے کی چامپے لی ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو ایک بکرے کی ہیں یہ اور جی ہم آپ مسالہ ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے میں تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ سرخ مرچ شامل کر رہی ہوں اگر آپ کم مرچ کھاتے ہیں تو کم بھی اٹھ کر سکتے ہیں نمک اس میں ہم نے شامل کرنا ہے ہسوے زائی کا یا تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ اٹھ کر لیں اور دڑا مچ اس میں ایک چائے کا چمچ یا آدھا چائے کا چمچ اٹھ کر لیں ایک چائے کا چمچ حلدی شامل کر لیں اور ایک چائے کا چمچ اس میں ہم گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اور اس میں ہم میٹ ٹینڈرائزڈ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ شامل کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ گوشت جلدی گل جاتا ہے گلاوٹ کے کام آتا ہے یہ اور آدھا چائے کا چمچ اس میں ٹھکا مسالہ شامل کر رہیں گے ٹیسٹ کے لیے اور اس میں تقریباً دو کپ کے قریب جو ہے ہم دہی شامل کر دیں گے اور اس میں ہم لیسن اور اور ادھا کا پیس تقریباً تین کھانے کے چمچ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور ہم ساری چیزیں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے یہ اچھا سا پیسٹ بن جائے گا تو اس میں ہم اپنی ساری جو چوپس ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے مطلبہ اگر آپ ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے کر لیجئے ورنہ سارا سے چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اتنا زیادہ یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا بنے گا اس کو اب فریج میں نیچلے خانے میں رکھ دیجئے تو دو گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو کرای میں ایچ کیا ہے اور اس کو ہم نے دہی کے پانی میں ہی پکنے دینا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کو ہم نے کور کر کے پانا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگ جائے گا اس کو چامپوں کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹا گزر چکا ہے تو دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آئل آئل ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ہاف کپ اور زیرا اس میں ایک چائے کا چمج اور ایک دات چینے کا ٹکڑا اس سے جو ہے وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے گوشت کی مکس کریں گے اچھے سے اور پھر سے اس کو کور کر دیں گے تقریباً مزید آدھے گھنٹے کے لیے تو ٹوٹل اس کو جو ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہی لگا تھا پکنے میں تو اچھے تھے گل چکی ہیں بوٹیاں تو اب جو ہے ہم اچھے سے خوش کر لیں گے پانی کو اور جیسے کہ یہ گھیہ الگ ہو گیا ہے بوٹیوں سے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو احتیاط سے الگ پلٹ کر لیں گے اس کی اور جلے کو بند کر دیں گے اس کے بعد اس پر فرائیڈ آنین اور اس پر سوز مرچیں اور سوز دھنیا سپرنکل کیجئے اور اس کو انجوئی کیجئے